اور اب عمران خان اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ داخل ہو رہا ہے بڑی مشکل سے داخل ہو اپنے سیکیورٹی نہیں مل رہی ہے لیکن پھر بھی کیسے کام کرتی ہے اس پر نظر ڈالیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو انٹریسٹنی تھا ویڈیو ہے سٹارٹ دی ویڈیو ناو تو چیرمین پی ٹی امران خان اس وقت پہنچ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ ابھی امران خان کی گاری کو اندر جانے کی اجازت مل چکی ہے یہ گاری ہے امران خان کی مراد سعید کو آپ بیٹھا دیکھ سکتے ہیں گاڑی پر کوئی ڈال رکھا ہے آگے بیٹھنے کے لیے مطلب وہ جو بونٹ ہوتا ہے نورمل والا اس کے اوپر تاکہ بیٹھ سکے کیونکہ وہ پچک جائے گا اتنے لوگ بیٹھیں گے امران خان اس گاڑی میں موجود ہیں ان کی سیکیورٹی ٹیم نے انہیں کور کر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلٹ پروف شیلڈز کے تھرو اور ابھی ان کی گاڑی کو اندر جانے کی پرمیشن ملے گی تو وہ اندر جا سکیں گے آگے ایف سی کی نفری کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مراد سعید اس وقت معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں گاڑی کو بڑا تگڑے طریقے سے گھر رکھا ہے بھائی اور بنتا بھی ہے گاڑی پہ امران خان کے ایک اور بھانجے بیٹھے ہوئے ہیں مراد سعید کے ساتھ اور آگے ابھی تک پرمیشن نہیں مل سکی ہے امران خان کو اندر جانے کی پولیس آہلگاروں سے بات چیت چل رہی ہے جوڈیشل کمپلیکس جیسی صورتحال اس بار نہیں ہے اتنا زیادہ سخت نہیں ہوگا معاملہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں جانے کی اجازت مل جائے گی مینوائل آپ پولیس آہلگار یہاں پر آلٹ دیکھ سکتے ہیں شیلنگ ویلنگ کا سامان لیے پولیس بھی تیار ہے اپنی طرف امران خان کی گاری کو اب ہائی کورٹ کے ہاتھ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی ہے اور گیٹ کھول دیا گیا ہے اور اب امران خان اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ داخل ہو رہا ہے پڑی مشکل سے داخل ہوئے اوپر تو اب امران خان رسک رسک لے دے کر اندر داخل ہو چکے ہیں بیٹھے بھی ہیں سارے اور سیکیورٹی کے ہزار میں اب امران خان کمرہ عدالت کی جانے پروانہ ہو رہا ہے باگی دوسری سائٹ آس پاس پولیس بھی ہے اس وقت اسلامباد پولیس اور ایف سی کے جو ہیلکار ہیں انہوں نے حسار میں لے رکھا ہے سرکل بنا کر گہر ہوئے گاڑی کو سب کو نے سرکل بنا کر رہایا گیا یہاں فائدہار ہوندہ یہ پبلک کو روکنے کے لئے تاہر ڈالا ہوا تھا یہ تب کا رجب وہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور وہ ایسا مومنٹ تھا کہ وہاں پر خطرہ تھا ان کو اور انہوں نے پہلے بھی بولا تھا کہ مجھ پہ حملے کے ہونے کے آثار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ حملہ حملہ ہو تو اس کے لئے سیکیورٹی پبلک نے تو دی دی ان کے جو برگرز ہیں ان کی پارٹی کی جو میمبرز ہیں جیسے کہ مراد سعید انہوں نے ان کو سیکیورٹی دی عام لوگوں نے سیکیورٹی دی اس کے بعد جو آتی ہے اس پیشل سیکیورٹی جو اس کو آپ پرسنلی ہائر کرتے ہو پرائیویٹ طور پر نہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ تو مشکل تھے بہت کمی سے لے سکتے ہو اس کو دیکھی کہ کیسے گاڑی پر چڑے ہوئے ہیں مطلب عمران خان کو بچانے کے لئے پبلک بھی تیار ہے ان کے برگرز سب سے پہلے آگے بیٹھنے کو تیار ہیں ان کے مو کی جگہ پر جو شیشہ لگ ہوا تھا کار کا اس کے اوپر بھی کوئی ڈھکرہ کھاتا تھا انہوں نے بولا ٹروف کچھ تھا بیک ٹائپ کا جس میں گولی لگے تو آر پان نہ ہو گولیاں لگنے کے بعد یہ چیز بنتی ہے کہ ان کی سیکیورٹی ٹائٹ ہو لیکن گاڑی چھوڑنے کو تیار نہیں بندے لیٹ گئے تھے تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا تھوڑا بہت گیپ تھا گیٹ اور وہ پبلک جو لیٹی تھی جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان کے بیچ میں تو وہ رسک لے رہے ہیں اور ان کی جان بچانے میں کافی مدد کر رہے ہیں تو سیکیورٹی اچھے سے کام کرنا بھی چاہیے سو اسپیشل سیکیورٹی کے ان کو ہمیشہ ضرورت رہے گی کیا کہتے ہو کامیٹ سیکشن میں بتاؤ سبسکرائب کرتے ہو جاؤ بائی بائی سانی آف